موسیقی موسیقی عظیم نجات دیندہ یرسوم سیجے قادرنا میں آپ کو سلام پہنچیں آج میں نے دیکھا کہ جڑا والے کے اندر جو اسٹ ٹاؤن کے اندر جو جھڑا ہوا تھا اس کے بارے میں آئے ایک ویڈیو آئی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جب ہمارے لوگوں کو مار پٹی ہے تو پھر پولیس اور امن کمیٹی اور دوسرے پھر ہمارے مذہبی رینما کیونکہ ہمارے مذہبی رینما کچھ ایسی ہے کہ وہ پولیس کے افسران کوئی بلائیں اور ان کے آفیس میں بیٹھے تو یہ بلکل ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے جی دیکھیں یہ مٹھائی کھالی ہے یہ کوئی ایسا نہیں تھا یہ وٹسپ گروپوں میں انتشار پھلایا جاتا ہے اور کراچی سے بھی ایک ہمارے جو بھائی ہیں وہ سپائیڈر کی طرح اڑ کر وہاں پہنچ گئے جی مجھے یہ پولیس نے بلایا ہے تو یہ دیکھیں انتشار پہ کون انتشار پھلاتے ہیں مجھے آپ بتائیں آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے اندر انتشار کون پھلاتے ہیں مجھے آپ بتائیں آپ گوجرہ کو دیکھ لیں شانتینگر کو دیکھ لیں ابھی جڑا والے کو ہی دیکھ لیں آپ کس نے کیا ہے اگر کوئی بندہ ایسے واقعات ہوتی ہے تو اس کے اگر ویڈیو بھیج دیتا ہے تو بھیج ہے تو اس لئے تو یہ سارے معاملہ جلدی وائنڈ اپ ہو گئے ہیں اس وقت میں پوچھتا ہوں میرے اپنے کراچی کے بھائی سے جو وہاں جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی یہ سارا کچھ ہو گیا اور وہ مذہبی رینما جو جڑا والے کیا جی بڑا یہ زمزہ تو آپ اس وقت یہ ایس پی کو یہ نہیں کہا سکتے بھائی یہ جو جڑا والے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے ان کے بندوں کو آپ نے اور ان عورتوں کو اٹھا کے لے کے جانے کا کیا تک تھا آپ نے ان بہین بیٹی کو الگ الگ آپ نے کمروں میں رکھا ان کو ٹوچر کیا کیوں آپ نے ان کو ذہنی زیادت دی کیا تھا وہ اور پھر آپ نے جڑا والے کے اندر آپ وہاں صلاح کے لئے نہیں پہنچے وہاں آپ نے کچھ نہیں کیا ابھی تک آپ نے ان بندوں کو نہیں پکڑا یوں کرینے لے کر آئے تھے انہاں کرینے ابھی تک برامت کروائیں اور جڑا والا کا معاملہ بلکل ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا گیا کیوں نہیں آپ آپ ادھر گئے ہیں جڑا والا کے اندر صلاح بلکل مسیح ہے مذہب سکھاتے ہیں کہ صلاح صفائی ہونی ہے لیکن صلاح جو ہے کرسٹینوں کو جودے پڑھنے کے بعد ہی آپ نے صلاح کرنی ہے اسی وقت صلاح کے لئے آپ نے نکلنا ہے کون انتشار پھلا رہے ہیں انتشار تو کوئی نہیں پھلا رہا انتشار تو جو لوگ پھلا رہے ہیں آپ انہیں کی طرف داری کر رہے ہیں آپ جڑال میں ایس پی کے آفیس میں بیٹھ گئے مٹھائی کھلا رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنے واقعات ہوئے ہیں ابھی پادری وکی کا واقعہ ہوئے ہیں پلیس نے کس طریقے سے کام کی ہے ویڈیو بنائی ہے تو ان کو عورت کا بھی لحاظ نہیں کیا مکیلز بھی ہے اس کا بھی لحاظ کو ان کو تشدد کیا یہ کون سا جرم اگر ویڈیو بنا کے بھیج دی تو اس کے اندر آپ نے گرفتار کر دیا تشدد کیا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں میں سمجھ جو ایسی باتیں نہ کریں اپنی قوم کو لیڈ ڈاؤ نہ کیا کریں آپ لوگ کی آئیکارڈت ہے کہ جب کوئی افسران کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں جی واہ 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 یہ سب کچھ اچھا ہے بھائی اوہ بھائی ہم تو صلاح صفائی کے یقمیں ہیں لیکن یہ کیسی صلاح صفائی ہوتی ہے کہ جب کرسٹینوں کو یوتے پڑھیں کرسٹین مار کھائیں اس کے بعد آپ لوگ سپائٹر بن کے پہنچ جائیں ہاں 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 جناب یہ سارا ہو گیا اور ابھی امریکہ سے ایک وفد آیا ہے اس کے لئے منافسوس ہوئی ہے یہ سننے کیا کہہ رہے ہیں مزید پاکستان نے اس کو کنٹرول کیا اور جس طرح سے وہاں کی پولیس نے وہاں کے کمیشنر نے اور وہاں کے جو دوسرے جو ادارے ہیں پہلے میں ٹرو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آم فورس سے شکریہ آدھا کرتے ہیں خاص کر کے ہمارے جیس صاحب کا کہ انہوں نے کس طرح اس کو بہت ہی خوش اسلو بھی کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا اور دوسری بھی ہم نے سنائے کہ بہت سے ہوڑی چاہی ہیں یہاں پر اور انہوں نے وہاں کا طورہ کیا ہے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جڑا آلے کے اندر ہمیں بڑا شور تھا کہ یہ بڑا کچھ ہے لیکن ہم ہی آئے ہیں کہ کچھ نہیں پولیس نے بھائی اس سے آج سے بیس سال پہلے ایک امریکن لیڈی پاکستانی تھی امریکہ کے اندر اور امریکہ پاکستان فرینڈشپ کے نام سے ارگنائزیشن تھی ان کی رات کی فلائٹ جی اور دپیر کو مجھے ملاقات دی تو میں نے جب ان کو ساری صورتحال بتائی کہ کرشنوں کی حالت ایسی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں تو وزیراعظم سے مل کے آئی ہوں میں بشپ سے مل کے انہوں نے تو سب اچھا کہ آپ جو بتا رہے ہیں ایسے وارکر کو تو مجھے پتہ ہی نہیں تو میں نے کہا بی بی آپ روٹس میں نہیں گئی آپ اپر اپر سے گئی ہیں اب یہ ڈیلیگیشن جو پاکستانی کرشنوں کا امریکہ سے آیا ہے یہ بھی پولیس سے ملے افسران سے ملے وہ تو سب اچھے کی رپورٹ کریں گے نا آپ جا کر پازیل ویکی کو ملے آپ اصل ٹاؤن میں جا کر گئے ہیں آپ ان بہن بیٹیوں کے جڑا لوگوں کو گئے ہیں جو جو رات ساری کھیتوں میں بسر کی ہے تو خدا رہا میں تمام امریکہ یا اور یورپ کے جو کرشن آتی ہیں آپ پاکستان کے لیے نہ بولیں بھائی آپ آ کر ادھر آ کے تو آپ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں آپ غیروں کی زبان بولنے لگ جاتے ہیں آپ نہ ہی آئیں تو اچھے آپ ہمارے لئے بولے ہی نہ آپ امریکہ میں بیٹھے رہے ہیں آپ آ کر ہمارے لوگوں کو لے ڈاؤن کر رہے ہیں کہ جڑا علیہ میں کچھ بھی نہیں ہوئے ایسے شعور ہم نے سنا تھا اوہ بھائی اتنے جو چرچیز آپ کو غیرت ہی کوئی نہیں ہے اتنے چرچیز جنہیں آپ نے پولیس کو پوچھا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بے گناوں کو کیوں گرفتار کیا آپ جنہوں کو پولیس سے پوچھا کہ جن بندوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے ان کا آپ نے چلان پیش کیا ہے ابھی تک تو پتہ نہیں ہے وہ سرد خانے میں چلا گئے تو آپ آ کر ہی جب افسروں سے آپ ملتے ہیں وزیروں سے ملتے ہیں تو آپ بھائی 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 والے جو ہے نا امریکہ والے یہاں دوسرے کرسچن جو ہے وہ ڈیلیگیشن میں سے پاکستان نہ آئے ہم جیسے مسئیبت ہوتی ہے ہم نو برداشت کر لیں گے ہم یہ تکلیفیں بھی اٹھا لیں گے ہم ساری چیزیں فیس کر لیں گے آپ ہمارے لئے نہ بولیں آپ ادھر ہی رہیں آپ نے جانا ہے وزیراعظم سے ملنا ہے آرمی چیف سے جوسروں سے مل گئے آپ اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں سب اچھا ہے اور آپ سب اچھا گیا کے چلے جاتے ہیں دنیا ٹی وی کے اندر آپ کیوں انٹرویو دے رہے ہیں اس وقت کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں